سولنٹو انریول ٹانگ سیکٹریز اپیسوڈ کی شٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوہا اور وانکھیر اس سنسٹ فوریسٹ کے اندر کافی اندر تک آگئی ہوتے ہیں اور جب یہ دونوں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وانکھیر اچانک سے یوہا کو رکھنے کے لیے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ رکھو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے کہ یہاں پہ اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے تو یو کہتا ہے کہ ہاں یہاں تک ہی اگر میں اپنی سپریچول ڈیٹیکشن کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہوں تب بھی میں آس پاسے پریشر کو فیل کر سکتا ہوں اور کیا یہ رات ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس سیز کو سن کے وانکھیر آسمان میں سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں اب بھی دو فیر ہی ہو رہی ہے اور یہاں تک ہی بعد لو نے بھی سورج کو کور نہیں کر رکھا ہے اور ایسی ائر کا ہونے کا صرف ایک ہی کارن ہو سکتا ہے اور ایئر کا سن کے یہاں تھوڑا چونک جاتا ہے تو وانکھیر کہتی ہے کہ چلو فلائنگ ٹول کو استعمال کر کے سیچویشن کو اوپر سے دیکھتے ہیں اور جب یہ دونوں فلائنگ ٹول کی مدد سے اوپر آ جاتے ہیں تو وانکھیر آگے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ اور بھی زیادہ فوق ہوتا جا رہا ہے اور تب ہی وانکھیر یہاں پہ پویزن کو بھی نوٹس کرتی ہے اور پھر ہی کہتی ہے کہ ڈیڈ اینیملز کی بجے سے جو یہاں کی ایئر پویزنس ہوئے اسے کسی نے بھی کلین نہیں کیا ہے اور بینا ہوا اور برسات کے یہ پویزنس مشٹ اس حد تک فارم ہو چکی ہے اور یہاں پہ الگ لگتا رہا کہ پویزن ہے اور کم امونٹ میں اس گیس کو لینے سے لوگوں کا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ انہیں چکر آ رہے ہو لیکن اگر کوئی زیادہ ماترہ میں اس زہریلی ہوا کو لیتا ہے تو اسے کھون کی الٹی ہو سکتی ہے اور یہاں تک کی موت بھی ہو سکتی ہے اور میں نے پہلے بھی اسٹارڈو فوریسٹ کے اندر پویزن دیکھا ہے لیکن یہ اس کے مقابلے کہیں زیادہ سٹرونگ اور زیادہ ہے اور یہاں تک یہ جو پویزن ہے یہ تو اتنا گھا تک ہے کہ یہ میٹل کو بھی کوروڈ کر سکتا ہے اور ایسا دیکھتا ہے کہ جس خطرے کو میں نے پہلے محسوس کیا تھا اس کا کچھ نہ کچھ تو اس پویزن کے ساتھ لینا دینا ہے اور یہ چیز کوئی ایسی ویسی نہیں ہے جس کا سامنا ہم اپنے سول پاور کے دمپے کر سکیں تو یہاں وانکیئر سے کہتا ہے کہ کیوں اور تم لوٹ جاؤ کیونکہ اب آگے کافی زیادہ خطرہ ہے تو وانکیئر چونکتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی سچویشن کا سامنا کرنا چاہتے ہو جہاں پہ کوئی اورنری ہیومن بھی سروائیو نہیں کر سکتا ہے اور کیا تم یہ جانتے ہو کہ تم شاید اس میں مر بھی سکتے ہو تو یہاں آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور شاید یہ کام بھی کر جائے لیکن ڈانگر کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا وانکیئر پلیز تم گھر لوٹ جاؤ تمہیں اپنی جان کو میرے ساتھ خطرے میں ڈالنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہاں کے ان باتوں کو سن کے وانکیئر اداس ہو جاتی ہے اور یہ اسے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتی ہے اور یہاں آگے بڑھ کے ایک سول ڈیوائس کو تیار کرنے لگتا ہے تو وانکیئر اور یہاں کے پاس آتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم اس کی مدد سے کوری ایریا کے اندر انٹر کر سکتے ہو اور تمہیں میں پہلے ہی بتا دوں کہ وہاں پہ کافی زیادہ پوائزن ہے جس کی وجہ سے یہاں تک کہ تم یہ بھی نہیں بتا پاؤ گے کہ تم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہو اور تو وہاں پہ کافی سارے پوائزن بھی ہیں جو کی کوریسیو نیچر کے ہیں اور تو اور وہ یہاں تک کی میٹل کو بھی گلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ایر ہے وہ تمہیں کتنے لمبے سمیں تک سپورٹ کر پائے گی اور یہاں وانکیئر کی باتوں پہ بلکل بھی دھیان نہیں دیتا ہے تو وانکیئر اداس ہونے لگتی ہے تو یہاں کہتا ہے کہ میں نے یہ بھی امیجن کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہوگا اگر میں نے ڈونگر کو کھو دیا تو تب مجھے ریالائز ہوا کہ اس کے بینہ میری پوری ہی دنیا بے رنگ ہو جائے گی اور اور ٹوٹ کے بکھر بھی جائے گی اور اس سے میں مجھے پتا چلا کہ وہی ہے جو کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ پرسن ہے میرے دل کے اندر جس کی زندگی یہاں تک میری خود کی زندگی سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے اور وانکیئر یہاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لگاتار یہ کہہ جا رہا ہے کہ وہ اس کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہاں تک کہ اس کے لئے تو یہ اس پوائزنس میسٹ کے اندر بھی جانے کے لئے تیار ہے جو کی اس نشک روپ سے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے کیا دنیا کے اندر سچ میں بھی ایسے کوئی ہے جو کی کسی اور کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو یہاں تک کہ اپنی ذان کو بھی دعوں پر لگانے کے لئے تیار ہو لیکن یہ وہی چیزیں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے اور تب ہی تھوڑی دیر سے یہاں کا دھیان وانکیور کے اوپر جاتا ہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ آخر تم لوٹ کے کیوں نہیں جا رہی ہو تو وانکیور کہتی ہے کہ آخر مجھے لوٹ کے کیوں جانا چاہیے جبکہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایک اسٹوپیڈ کیسے مرتا ہے اور اسٹوپیڈ کو سن کے یہاں مسکرانے لگتا ہے کیونکہ ڈانگر نے اس سے کہا تھا کہ تم سچ میں ایک نمبر کے ایڈیٹ ہو اور یہ اسی بات کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کوئی اسٹوپیڈ پرسن نہیں ہوں بلکہ میں ایک ایڈیٹ ہوں اور اس سے اس کو سن کے وانکیور کافی زیادہ چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یوہو کیا تم سچ میں سر کے بل کہیں گر گئے ہو کیا تو یوہو کہتا ہے کہ وہ مجھے یہی کہہ کے بلاتی ہے اور وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں ایک نمبر کا ایڈیٹ ہوں اور جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ میں ایک نمبر کا ایڈیٹ ہی ہوں اور ابھی کافی لیٹ ہو گیا ہے تو تم میرا جنگل سے باہر آنے کا یہاں پہ انتظار کر سکتی ہو اور یہاں تک کہ اگر میں تین دنوں کے بعد بھی باہر نہیں آتا ہوں تو تم کسی کو بھی مت بتانا کہ میں کہاں گیا تھا اور بس تم بھی انہیں یہی بتانا اور انہیں سوچنے دینا کہ میں بس میسنگ ہوں تو پھر چلو اب میں چلتا ہوں اگر قسمت میں ہوا تو ہماری پھر سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور یہاں جو وانکیر کی بات نہیں سن رہا ہوتا ہے تو وانکیر جوڑ جوڑ سے گسے سے چلاتی ہے کہ تم ایک نمبر کے ایڈیٹ ہو تم تو سچ میں ایک کافی بڑے ایڈیٹ ہو اور بس اتنا ہی نہیں بلکہ تم تو اس سے بھی بڑے والے سٹوپیڈ ایڈیٹ ہو لیکن صرف یہاں اس کی بات کو بلکل بھی نہیں سنتا ہے اور بینا رو کے آگے بڑھنے لگتا ہے تو وانکیر پیچھے سے کہتی کہ کیا یہ سچ میں ایسا کرنا جروری ہے اور مجھ سے کچھ تو کہو تو یہاں کہتا ہے کہ ہاں بلکل یہ کرنا کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ڈونگر زندہ رہتی ہے تو میرے لئے بس اتنا ہی میٹر کرتا ہے اور پھر اسی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ جگہ کتنی زیادہ خطرناک ہے اور وہ جگہ کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو میں اس حرب کو لینے کے لیے وہاں پہ ضرور جاؤں گا اور یہاں تک کہ اگر میرے سروائیو کرنے کے چانسز لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی کیوں نہ ہو لیکن تب بھی میں وہاں پہ جا کے اسے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اتنا کہ کہ یہاں آگے بڑھنے لگتا ہے تو وہاں کی اور پیسے سے چلتوے کہتے ہیں کہ ایڈیٹ چلے جاؤ اور اسی کے ساتھ فرینڈ سے اپیس اور بیمارائی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس سینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینکیو